ہماری ینگ جنریشن اور ہم سب جو ہیں رسومات کے غلام ہیں یا سنتوں کے غلام ہیں غلامی ہے رسول میں ہنچی بولو لیکن جب نبی کی غلامی کرنے کے لیے سنت پہ عمل کرنا پڑے تو ہمیں موت آجاتی ہے موت آجاتی ہے آپ زندگی میں ایک دفعہ آزم کر کے دیکھیں کہ میں نے کول چھوڑنے ہیں یہ جو رسومات چلی ہیں محبوب نے نہیں کی پوری فیملی برادری آپ کے خلاف آپ کو غلام بنا کے پابند کر کے آزادیوں کو چھین کے لے جائے گی آپ ایک دفعہ آزم کر کے دیکھیں کہ میں نے شادی سنت کے مطابق کر کے دیکھنی ہے سارے رشتہ داروں کے موں مڑ جائیں گے آپ پڑی ماری آئیت کورا ہو گیا ایسی بات نہیں تھی اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور عبرو کے لیے یہ آزاد وطن ڈھونڈا تھا لیکن خرافات آگئیں رسومات آگئیں رواج آگئے حضرات مزید آگے بڑھئے میں دیکھ رہا ہوں قرآن مجید پابند کر دیا گیا یہ تو ہمارا نساب بھی تھا کتاب بھی تھی پابند ہے کے نہیں بھائیو اس کا غلاف کس نے بنایا تھا کس نے بنایا تھا اس کا غلاف اس کو رسی کس نے لگائی تھا وہ ڈوری کے ساتھ اس کو باندنے کا مجھے کہیں مل جائے نا تو میں ایک دفعہ تو پوچھوں اللہ کے بندے عدب کے نام پہ تُو نے کرا کیا ہے پھر وہ کونسا مستری اور ترخان تھا کہ جس نے وہ والی ریل بنائی کہ جس میں باکس ہے اور اوپر کنڈی لگائی جس کو لاک رکھ دو اور وہ عدیب تو میں لے کے آونا کہ جس نے گھر میں اگر چھت جو ہے وہ تیرہ فٹ پہ ہے تو بارہ فٹ اونچا وہاں جا کے کارنر میں پھٹی لگا کے عدب کے نام پہ اسے اونچا رکھو بچے بھی نہ پکڑیں بہو بھی نہ پکڑیں بیٹے بھی نہ پکڑیں بیٹیاں بھی نہ پکڑیں اپنا ہاتھ بھی نہ جائے اور قرآن کے سائے میں اس کے نیچے ٹی وی وی سی آر اور ماشاءاللہ آج کے دور کی کیبلیں اور ڈش اور سب کچھ چلتے رہے یہ کیا تھا قرآن پابند کر دیا گیا ڈراما آزاد قرآن پابند کر دیا گیا ناول اور ڈائیجسٹ جو ہے ہماری ٹیبل پہ رہے جائیے کسی دن صبح کی ٹیبل دیکھئے جہاں پہ ہمارے پاس یہ نہیں موبائل آزاد ہے ہمارے ہاتھ میں ہر جو ہے وہ چیز جو دشمن کا آلہ تھا وہ آزاد ہے ہمارا اپنا رویہ اور پیمبر کی سنت جو ہے وہ پابند ہے